جسٹس مامون رشید نے لاہور ہائی کورٹ کے 51 وے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودری سرور نے جسٹس مامون رشید سے حلف لیا میں جسٹس مامون رشید شیخ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی جسٹس مامون رشید نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے جسٹس مامون رشید سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور ہائی کورٹ کے ججز سبائی وزراء اور ایٹرانی جنرل پاکستان نے شرکت کی جسٹس مامون رشید لاہور ہائی کورٹ کے اکیون میں چیف جسٹس ہیں وہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جسٹس مامون رشید صرف دو ماہ اٹھارہ دن تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے دو ماہ اٹھارہ دن بعد جسٹس قاسم خان ان کی جگہ لیں گے جسٹس قاسم خان 18 مارچ 2020 میں بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور وہ اگلے ایک سال چار ماہ تک اس عہدے پر فائز رہیں گے